اسلام علیکم جو اس is عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیملی ٹی وی اپنا کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار اور ملیریا بخار ان کے بارے میں دیکھیں جس کو ڈینگی ہونے ہوئی جانا ہے جس کو ملیریا ہونے ہوئی جانا ہے اللہ تعالیٰ ازادی بچا سکتی ہے انسان کو اور ہمیں کون بچا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں نمبر وان آپ لوگوں نے اپنے گھر میں کسی بھی برتن میں پانی نہیں کھڑا ہونے دینا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا باہر لوگ برتنوں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں جانوروں کے لیے پرندوں کے لیے ان کو خالی کرنا ہے نمبر اپنے اپنی جو گھر کی ٹینکی ہے اس کو ڈھکے رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر ڈھکنا لوگ اکثر جانا نہیں دینا دینا بھول جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کپڑے پورے پہننے کالے کپڑے پہننے سے پریز کریں اور گھروں میں کوشش کریں کہ صفائی رکھیں اور باہر شام کو نکلتے وقت میں کم نکلا کریں اگر ضرورت پڑے تو نکلیں دروائی نہ نکلا کریں کیونکہ اسام ساڑھے چار سے چھ بجے کے دوران جو ہے نا ڈینکی زیادہ کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بڑی کارامت ثابت ہوگی اور آپ لوگ اس چیز پر عمل کریں گے باقی اللہ سے دعا کرتے رہا کریں دیکھیں جب سے پاکستان میں یہ سلاب آیا ہے آپ یقین کریں سندھ میں جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں لوگ اتنی مشکل میں ہیں اتنی مشکل میں ہیں کہ پانی تو آکے چلا گیا ہے لیکن پیچھے اپنے نشان چھوڑ گیا ہے بربادی زلت حکارت نفرت اور سب سے بڑھ کر محرومی بے بسی یہ سب چیزیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے سوچیں ایک ماں اپنے تین بچوں کو لے کے بغیر چھت کے بیٹھی ہو کیا بے بسی ہے یار کتنی بے بسی ہے سوچیں شاید آپ لوگ نہیں سوچ سکتے اس بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا اس بارے میں کہ وہ تین بچے کیا محسوس کر رہے ہیں اوپر سے مچھر ملیریا ڈینگی ٹائفائیڈ پانی کے اندر جو جو گندگی ہے جو لوگوں کے پاؤں کے اوپر جو پیپ بن کے جو مطلب ان لوگوں کے اوپر اٹریکٹ ہو رہی ہے چیز مجھے بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے ہیں اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم کرے ہم غریب ملک ہیں تھکے ہوئے لوگ ہیں ہم بوکھے ننگے ملک ہے ہمارا ہم سب ہی اس کے قصوروار ہیں کوئی ایک شخص قصوروار نہیں ہے اس میں لیکن ازا قوم ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کسی کے دکھ کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے میں شاید اس لئے محسوس کرتا ہوں کہ میں اکیلہ رہتا ہوں اسلامباد میں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس لئے کسی کو پریشان دیکھتا ہوں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں اگر میرے پیچھے بھی رونکیں ہوں میرے پیچھے بھی سارا کچھ ہو تو شاید مجھے بھی یہ خیالات نہ آئیں میرے دانت میں درد تھا ایک ہفتہ درد رہا میں اللہ سے کہتا تھا مجھے مار دے اتنی مجھے تکلیف تھی اور چوبیس گھنٹے مجھے درد رہا تھا انہی دنوں میں سلاب آیا ہوا تھا تو مجھے اور بھی زیادہ ان لوگوں کی پریشانی ہوئی پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کسا ملیں گے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہو سکے تو مجھے جانا ہے پاکستان چھوڑ کے میری مدد کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ